موسیقی 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 کیونکہ آئی ویلیگ جسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ فلی پرائیوٹ ہے اور آئی ویلیگ کے فیز جو ہیں وہ کوئی سٹوڈنٹ آفورد نہیں کر سکتا اور امریکہ میں کاللیج ایڈوکیشن پوری طرح سے لونز کے آدھار پر وہ لوگ کر رہے ہیں تو اگر یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ آئی ویلیگ ٹائپ اف یونیورسٹی بنایاں تو وہ سیدھا سیدھا ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سادھاران سٹوڈنٹ کاللیج نہ جائے صرف امیر فیملیز کے بچے کاللیج جائیں اور اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ آئی ویلیگ کی قوالیٹی ہماری یونیورسٹیوں میں ہے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے دیکھیں ہماری نصف یہ ہے کہ سادھان پردان کرنے کی ذمہ داری سرکار کی ہونی چاہیے ساروجان ایک سادھان ہونے چاہیے لیکن کیا شکشہ ہو کیا ریسرچ ہو اس پر نیانتران راجنے تک وی نیانتران سرکار کا نہیں ہونا چاہیے اور لیکن جو نیتی اپنا ہی گئی ہے اس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ جہاں تک ریسرچ کے لئے کوئی سرکاری سادھانوں کا پردان ہوگا اس کو یہ نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن کے مادیم سے دیا جائے گا اور یہ نیجی سنسطان بھی اس کے لئے کمپیٹ کر سکتے ہیں اور سرکاری سنسطان بھی وہ بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں کمپیٹیشن کے مادیم سے تیہ کیا جائے گا کہ کس کو یہ سادھان ملیں گے یعنی کہ ریسرچ کیا ہوگا اس پر بھی نیانتران ان کا نئی ہوگا جو ریسرچ کرتے ہیں اور جو اس کی شمتہ رکھتے ہیں پرکہ سرکار اور راجنے تک ایک ہستک شیپ کا راستہ بن رہا ہے وہ بھی اس کا ایک نقصان ہے اور یہ پشٹ کر دیا گیا ہے کہ ریسرچ کے لئے جو بھی سادھان ہوگا اسی مادیم سے پردان کیا جائے گا ایسا ہے کہ نیشنل ایڈوکیشن پولیسی ہمارے پبلک فنڈڈ ہائر ایڈوکیشن کو بجائے مضبوط رینفورس کرنے کے اور ایکسپانڈ کرنے کے اس کو پوری طرح سے پرائیوٹائز کرنے کی سازش لے کے آئی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو مین ہمارے ساتھ جو مددہ ہے میں تو ہائر ایڈوکیشن پر ذرا فوکس کروں گی سکول ایڈوکیشن کے لئے بہت بری نیتیاں ہیں بند کرنے کی ہیں سکولوں کو لیکن ہائر ایڈوکیشن میں ایک ایک انسٹیوشن کو یہ پرائیوٹ سیکٹر کو ہانڈوور کرنے کا پورا اس میں بلوپرینٹ ہے جیسے کہ ہمارا یونیورسٹی فیڈرل یونیورسٹی ڈیلی یونیورسٹی جو ہے اس میں یہ کہا ہے کہ کوئی بھی کالیج اس کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے وہ کالیج کو الگ ہائر ایڈوکیشن انسٹیوٹ مانا جائے گا اور اس میں الک مینجمنٹ جو ہوگا اس کے ہاتھوں میں اے ٹو زیڈ ساری نیتیاں ہوں گی سرکار کی طرف سے کوئی ریگولیشن نہیں ہوگا چاہے فیز کو لے کے چاہے سٹودنٹ ٹیچر کو ریشے لے کے چاہے کیا پڑھایا جائے گا اس کو لے کے چاہے کتنے ٹیچر رکھے جائیں گے کیا ان کے سروس کنڈیشنز ہوں گے ان کی کوالیفیکیشن کیا ہوں گی مطلب بلکل پرائیوٹ دکان کی طرح چلے گا ایک ایک مینجمنٹ تیہ کرے گا کہ کیا نیتیاں ہوں گی اور سب طرح کے الیکشن بینڈ ہوں گے کوئی بھی الیکٹڈ ریپریزنٹیو کسی سٹیٹوٹری باڈی میں نہیں ہوگا کوئی الیکٹڈ ٹیچرز یونین نہیں ہوگا اور آپ کی جو بھی جو بھی آپ تیہ کریں گے اس میں آپ کو کم سے کم پانچ سال پروبیشن پہ ٹیچر کو رکھنا ہوگا مطلب اگر پریڈم ہے لیکن یہ ہے کہ پانچ سال سے پہلے آپ پکا نہیں کر سکتے اور چار سال کا انڈرگراجوٹ پروگرام ہوگا جو ہم لوگ لڑکے ہم نے باہر کیا ریزیویشن پولیسی نام کی ایک چیز پورے شروع سے آخر تک پورے دوکیمنٹ میں نہیں ہے تو یہ پورا ایکسکلوشن ناشنل ایکسکلوشن پولیسی ہے جس میں گریب بچے نہیں پڑ پائیں گے آپ کی قولیٹی و ایڈوکیشن آپ کو روٹ لرننگ میں کنورٹ کرے گی مارکٹ اورینٹی صرف آپ کے کاؤسز ہوں گے اور جو آپ کو سوچنا سمجھنا اور سماج کو سمجھنا سماج کے لئے پریورتن میں لانے کی کوشش کرنے کی جو ایک ٹریننگ بھی ملتی ہے آپ کے انڈرگراجوٹ ایڈوکیشن میں کسی بھی ایڈوکیشن سٹوشن میں ہونے چاہیے وہ پوری طرف پوری طرف میں ہتم ہو جائے گا ہمارا ایڈوکیشن کا مدہ ایڈوکیشن ہم میں تو چلو چار سال سے پڑھا رہا ہوں باقی میرے کافی کلیک جیسے جو پندرہ سال سولہ سال 20 سال سے بھی میں کچھ ٹیچرز کو جانتا ہوں جنہوں نے میں کوئی پڑھایا وہ ایسے ٹیچرز ہیں جو پڑھا پڑھا کے تھک گئے انہیں اب انہوں نے ہوپ چھوڑ دی ہے کہ ہم پرمننٹ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے سرکار کیا کر رہی تھی ابھی تک 20 سال میں سہی سے پرمننٹ ویکنسی نہیں لا پائے آپ اکیہ دکھا ویکنسی لاتے ہیں دوزار دس سولہ میں دوچار کالیج میں کر دیا دوچار اور اس کے بعد تب سے کچھ نہیں پیتالیس سو ہے ڈوہ گیا اس یونیورسٹی میں پورا پیتالیس سو سے اوپر یہ تو کاؤنٹیڈ نمبرز ہے سر کافی نیا جو آ رہا ہے ہر بار پوسٹ گرائجویٹ کر کے آ رہا ہے جو وہ تو آ ہی رہا ہے نا ہر سال پریز کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں کہ 3000 گیسٹ فیکلٹی اپوائنٹ کر دیے ہم نے بہت مہان کام کیے ہیں گیا سر کوئی مہان کام تو نہیں کیے ہیں آپ گیسٹ فیکلٹی اپوائنٹ کر رہے ہو مطلب ہم کو ہٹانے ہی کوش کر رہے ہو اور جو لیٹر 28 اکٹوبر کا بھی ایک آیا ہے یونیورسٹی وی سی آفیس سے وہ یہ سٹیٹ کرتا ہے کہ آپ جو بھی نئی ویکنسی کریٹ ہوگی اس ویکنسی میں آپ گیسٹ اپوائنٹ کریں گے اس کا مطلب ہمارے لیے نکلتا ہے اگر میں ڈھوگ ہوں آج کی ڈیٹ میں اس لیٹر کے آنے کے بعد اگر میں بیمار پڑ جاتا ہوں ایک مہینے کے لیے یا کوئی لیڈی میٹرنیٹی لیو لے کے چلی جاتی ہے واپس گھر اگر مہینہ بھر وہ نہیں کر پاتی ہے ہفتہ بھر ہفتہ بھر نہیں کر پاتی ہے اس کے بعد وہ آدمی وہ انسان وہ ٹیچر واپس آ نہیں پائے گا سسٹم میں ہم لڑ رہے تو پرمنٹ کے لیے اب ہم اپنی نوکری بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں ہم ابھی جو اینی پی پولیسی ہے اس کے خلاف ایک پروٹیسٹ میں آئے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم پہ سیدھا اثر ڈالے گی اس بات کے اُلٹ کی اس سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا باقی اگر جی جی سی کا دیکھے ہم تو پہلے جی سی دیکھے گرانٹس اس کے جگہ لون دیکھا جو ہفا کو کراوائے گیا ہے وہ بہت سارے ایسے پولیسیز ہیں جو سیدھا نہیں لیکن پھر بھی اندر ہی اندر وہ ایک پروٹیسٹ کو بڑھاوہ دے رہے ہیں اور ان چیزوں کو بڑھاوہ دے رہے ہیں جس طریقے سے ایک خاص ورگ کے اور ایک خاص ایک کلاس کے لوگ پڑ پائیں ہاں انسٹیز میں جا سکے چیزارو موسیقی